اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ عبیت کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو بہت ہی ایزی اور سمپل ڈیزائن کی پٹی بنانا سے کہوں گی سمپل آپ نے 2.5 انچ کی پٹیاں لے لینی ہے دو کلر کی کلر کمبینیشن آپ اپنی پسند سے کر سکتے ہیں اور پٹیوں کی تعداد بھی زیادہ یا کم کر سکتے ہیں لیکن دو جو ہے وہ بیس لگتے ہیں میں نے ان کو درمیان میں سے سی لیا ہے اور اسری کر کے دونوں سیڈوں پر انتر کی سیڈ پر اس طرح سے پول کر لیا ہے یہ ہمارے نیچے کی سیڈ پر آئے گا اس لئے میں نے اس کو پول کر لیا ہے اب درمیان میں ہم نے اس کے اوپر گوٹے دوری لگانی ہے گوٹے دوری آپ نے اس طرح لگانی ہے کہ جو جوڑ لگاوا ہے وہ چھپ جائے اور اس کی دونوں سیڈوں پر بھی آپ نے گوٹے دوری لگا لینی ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ پروسس کرنا ہے اس لیے دو کلر میں ہی بنائی جاتی ہے اور بہت ایزی اور بہت سمپل ہے اور پیسے بھی اس پر زیادہ نہیں لگتے خرچہ بھی آپ کا زیادہ نہیں ہوگا اور بہت خوبصورت سا جوڑا آپ کا گھر میں تیار ہو جائے گا اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ گھوٹے کے پتے لے لینے ہیں جو گھوٹے کے پتے آپ کو تولے کے حساب سے بزار میں ملیں گے یا آپ نے اس پوری ریڈ پٹی کے اوپر اس طرح سے لگا لینے ہیں سب سے پہلے ہم ریڈ پٹی کو تیار کریں گے اور اس کے بعد میں آپ کو گرین پٹی کا ڈیزائن بتاؤں گے دیکھنے میں جو چیز بہت مشکل لگ رہی ہوتی ہے دہرہ کی اقت وہ بہت آسان ہوتی ہے اگر انسان تھوڑی سی احمد کرے اس کو بنانے کی کوشش کرے تو وہ بہت آرام سے بن جاتا ہے اب یہ دیکھیں آپ سے یہ ستارے ہیں جو کہ آپ کو تولے کے حساب صرف 30 روپے تولے ملتے ہیں اور یقین کریں اس سے بہت لمبی بڑی پٹی آپ کی تیار ہو سکتی ہے پوری انگرکھا کمیز بازو دھمن سب تیار ہو سکتا ہے تو یہ ایک تولہ ستارے میں نے لے لی ہیں اور ستاروں کو اس طرح سے دو دو ٹانکیں صرف لگا کر آپ پوری پٹی کے اوپر اس طرح سے لگا لیں ریڈ پٹی کے اوپر جو ہم نے ابھی پتے لگائیں ہر پتے کے آس پاس آپ نے ایک ایک ستارہ لگانا ہے مینز یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ آپ نے اس پوری پٹی کو ستاروں سے بھر دینا ہے یعنی تھوڑا قریب قریب کر کے لگائیں تاکہ پٹی ہماری تھوڑی بھری بھری بھی لگے پیاری لگے تو وہ آپ اپنی پسند سے بہت زیادہ گھنے بھی لگا سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو کم گھنے بھی لگا سکتے ہیں اس طرح سے دو دو ٹانکیں آپ صرف لگائیں کیونکہ ستاروں کا بزن بلکل نہیں ہوتا آپ بہت لائٹ ویٹ ہوتے ہیں اس لئے ان کو لگانا بہت آسان ہے اور یہ گرتے بھی بہت جلدی نہیں ہیں تو آپ دو دو ٹانکیں لگا کر ستاروں کو پوری پٹی کے اوپر لگا لیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے نکالا اب میں دوسرا ٹانکہ لگاؤں گی اس طرح سے سمپل طریقے سے آپ نے پوری پٹی کے اوپر ستارے لگا لیں یہ دیکھیں ہماری پٹی کمپلیٹ ہوئی ہے ایک پٹی ہماری ابھی کمپلیٹ ہوئی ہے اب ہم دوسری گرین پٹی کی طرف آئیں گے اس کے لئے آپ کو چاہیے گول والے گھوٹے کے پھول یہ آپ کو درجن کے حساب سے ملیں گے اور ساتھ میں آپ کو وہی گھوٹے کے پتے لگانا ہے سب سے پہلے آپ نے گول پھول لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے چار پتے لگا کر ایک پھول سا بنا لینا ہے پوری پٹی کو آپ نے اسی ڈیزائن سے تیار کرنا ہے اس طرح سے آپ نے پوری پٹی کو تیار کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر سمپل ستارے لگانا ہے اس طریقے سے اگر تو آپ کا فینسی ڈریس ہے تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ صرف گلو گن کا استعمال کر لیں جو کہ آپ نے اگر کبھی کبھی پہننا ہے اگر تو آپ ڈیلی یوز کے لیے یہ ڈریس تیار کریں یا پٹی تیار کریں تو پھر آپ یہ کہ اس کو سوئی سے لگائیں تاکہ آپ کو جتنا زیادہ دھولے تو وہ خراب نہ ہو یہ دیکھیں جی اب اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ گول جو پھول ہے نا ان کے آس پاس سارے ستارے لگا لینا ہے مینز یہ کہ آپ نے اس پٹی کو بھی ستاروں سے بھر دینا ہے اس طرح ستارے لگانا ہے کہ پٹی ہماری خالی نہ نظر آئے بھری بھری بھی نظر آئے یہ دیکھیں جی یہ میں نے پھول کے آس پاس ستارے لگا لیے اور لیوز کے آس پاس اس طریقے سے لگا لیے پوری پٹی کو میں نے اس طریقے سے تیار کر لیا ہے پٹی ہماری تیار ہو چکی ہے بہت سیمپل بہت آسان ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی یہ ہمارے سلیوز ہیں سیمپل آپ نے اوپر رکھنا ہے اور دونوں سائجوں سے سٹیج کر لینا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دوہوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ